موسیقی کے ساتھ پہنچی ان کے ساتھ دس پندرہ اور لوگ بھی تھے نرس کا سٹاف کے ساتھ گیر حاضری ڈالنے کو لے کر ویواز چل رہا تھا اس کا آروب ہے کہ جیوٹی ڈاکٹر اسے پریشان کر رہے تھے اس کا عرد اس کی ایپسنٹ لگانے کے ساتھ ہی جیوٹی بدل دیتے ہیں نرس کے پتی اور ان کے ساتھ پہنچی بھیڑ نے میڈیکل کالج کے عدیق چک ارجن سنگھ کے ساتھ بیمار پیچ کی اس ہنگامے سے اسپتال کے ڈاکٹر اور سٹاف کے لوگ بھڑک گئے اور وہاں بھی دھرنا دے کر بیٹھ گئے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچے پلس نے معاملہ شاند کر آیا اسپتال عدیق چک نے کہا نرس گنڈے لے کر آئی تھی ان کے شکایت کر دی گئی ہے اس گھٹنا کے بعد دونوں پکچوں نے تھانے میں شکایت درج کر آئی ہے پلس نے معاملے کی جاتھ شروع کر دی ہے ایسے باتتمیجیاں پرتے رہتے ہیں یہ اور میرے ساتھ نہیں بلکہ اور چاڑ پانچ سٹر ان کو سب کو ایسی پریشان کرتے ہیں اور نام رٹھ لیا اس نے کہ اس کا یہ نام ہے اس کا یہ نام ہم ہی لوگوں کو تنگ کرتے ہیں میرے سامنے بھی دو سٹر لکھ لکھتے گئی ان لوگوں کو نہیں بولا انہیں میرے کو انہوں نے سائن نہیں کرنے دیا ڈوٹی پہ ہوتے ہوئے بھی کل بھی ڈوٹی پہ آج بھی ڈوٹی پہ انہوں نے میرا ایپسنٹ ڈاز دی ہوں کل بھی انہوں نے سگنیچر نہیں کرنے دیا رجسٹر ایسے ایسے چھین لیتے ہیں کہ یہاں بیٹھ جاؤ ایسا ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھتے بھی ہیں ان لوگوں کو یہ کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت اور میں ڈوٹی پہ ہوں ڈوٹی پہ کیس کراتے ہوئے میں بعد میں گئی سائن کرنا تو انہوں نے رجسٹر ہاتھ سے چھین لیا تو وہاں سے ہٹا دی تو اس دن انہوں نے میں نے کوئی سائن نہیں کرنے دیا تو میں نے سر کو بولا سر آپ نے مجھے کیس بیسس پہ آؤٹ کیے کیوں آپ مجھے سائن نہیں کرنے تو دوسرے دن انہوں نے مجھے اوٹی سے باہر درنے کا لیٹر نکال دیا پھر میں نے جیسے دیسے ان سے بات کری ہمارے چار سٹاف سرجن نے بات کری ڈوکٹرز نے بھی بات کری کہ وہ ورکنگ لڑکی ہے اور اچھا کام کرتے اس کو کیوں باہر کر رہے اس کے بات بھی یہ نہیں مانے پھر ان سے دو تین جو انہوں نے بات کری سہب سے میں نے بات کری تب چاک انہوں نے واپس میرا آمیت سے انہوں نے میرا لیٹر کے انسل کروا انہوں نے پھر بھی نہیں کیا اس کے بعد میں دو تین مار سائن کرنے کی تو یہ نہیں تھے وہاں میں میں سائن کری آج میں گئی ایک دن اور گئی تو انہوں نے رجسٹر چین لیا ایک دن اور گئی سائن کر دی چھڑ رون کہ میں ڈوںٹی پہ ہوں آپ کیوں کر رہے ہیں پھر آج کل بھی میں ڈوںٹی میں دی کل بھی سائنھ نہیں کر زی آج بھی میں ڈوں ٹی پہ ہوں سائن ہوں انہوں نے آج بھی میرا ڈیوٹی ہوں میں نے دیکھ ستے ہیں آپ میرا ڈالا ہوا رجسٹر کام رکھا رہتا ہے 4 مہینے میں نے ڈیڑھ سو دو سو گیس رجسٹر کیوں پاس فچھلے مہینے میں نے چوہ ستہ اس کیسے کر رہے ہیں اور اس آدمی نے پھر بھی میری اپسن ڈال کے لئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مار پیٹ نہیں ہوئی وہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ سب بات کر رہی تھی کہ ہم لوگ سب بات کر رہی تھی میں ان سے چھلا رہی تھی میں کسر آپ کیوں کر رہے کیوں کر رہے سٹاف نفس جلینا کھان اپنے پتی توفیق کھان اور اپنے بھائی سانوں ان کے ساتھ میں آئی ان کے ساتھ میں دس پندرہ گھنڈے تھے سب سے پہلے انہوں نے میرے اوفیس میں بس کر کی میرے اوپرمار کیوں کی میرے سٹاف کو مارا اس کے ساتھ میں دستہ میں جو کو بھار دیا اور ساتھ میں اپنے جان سے ماننی میں ڈمکی تھی سب سے میرے اوپر جاتے سوچا گھانیاں دیں کارو بھاری ہے کہ چھڑ تھیاڑک کیا آپ کرتے ہیں ہاتھ بھی آپ نہ پکڑائیں مجھے اگر اسٹائی بھی گھٹنا تھی تو اس کی سکایت درس کرانی چاہیتی ان کو ایسی کہ کوئی سکایت رجن ہی کرائی انہوں نے آپ کے ساتھ میں کیا بھائی رہی تھی اس طرح کے جھوٹی آرو کو لگانا انٹرکی اینجاب کی تھی اس طرح کے جھوٹے آرو کو لگا کہ انہوں نے اس پر آرو کو لگا ہے انہوں نے اس طرح کی اعمال کی شایت سکایت داری انہوں نے اس طرح کے ساتھ ہی کارٹر پاتھا ہے سوچے مجھے سک soient ایک میں آپ کو پتا ہے میڈیا پالرج کی بھی ریکٹیشن خراب ہوتی ہے اگر ان کے ساتھ سکتے سےی شدی سے ایک ایک انہوں نے جائے ان کے دوتے رس کی تھی تو ایک اس طرح ایک اب جان سے پیلنا گیا پریشاہ ہی ہونا چاہیے تھے۔ اس سے اسٹاپ کو کسی کو پریشاہ ہی نہیں ہوگی۔ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پریشاہ ہی نہیں ہوگی۔ مینڈیکل پولیج میں جو پیڈی ہے۔ اس میں ڈاکٹر آرکن سی کے دورے شکائے گئے گئے۔ اسٹاپ نرس جرینہ جوکی دو دل سے اس کے اپسٹی کی ریشٹر میں اسٹار چھل نہیں تھے۔ ہم نے ریشٹر کو جب چیک کیا تو ان جو لکھتاک چھتنا ہوں میں سے انپسٹی کی درج کرائے۔ اور جرینہ نے بات میں آتا کہ اس چیز کا بھروت درج کرائے کہ میری انپسٹی کی کیوں لگائی گئے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جو آدمی اس پر دستکر کرائے گا ریشٹر پر اور ایک کمپک بریشن والا ان کی مسین لگی گئے۔ جو اس میں آنگوں سے لگاتا ہے وہ یہ آدمی کی اس کی اپروس مستدی اس میں درج ہوتی ہے۔ اس کے مطابق جرینہ کی اپسٹی کی درج نہیں تھی اسی چیز کو بھروت کرتے ہوئے۔ جرینہ نے اپنے پروار جنوں کو بڑا کر کے وہاں چھکچے قصہ کے ساتھ بہتر ہی تھی جس کی رپورٹ ہوں نے انتظارہ کیلئے ہے۔ اور ایک آویدان پتھ جرینہ نے بھی دیا ہوگا ہے کہ میری انپسٹی کی جانگوچ کر کے لگائی گئی ہے۔ اور میرے ڈاکٹر نے ہاتھ پکڑ لیا ہے تو وہ ہاتھ پکڑنے پاری بات جو ہم سی سیڈی کیمرہ اسی کمیرے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس کم سی سیڈی کیمرے کو دیکھ کر لیے ہم اس کا پروش ہوتا ہے۔ داتیا سے راجیند رپٹوہ کی رپورٹ نیوز آج۔ فیلہان کلی مجھدی ازاد آپ بن رہے ہیں نیوز آج کے ساتھ۔ موسیقی